السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیرت پارٹ نمبر 165 اب ابو جہل ابو لہب یہ ڈھونتے ڈھونتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تھا وہ مگر صدی کے گھر پر آئے اور پوچھا کہ وہ تمہاں ربہ کہاں ہیں تو حضرت اسما نے کہا بھی ہمیں پتا نہیں یہ کہا تم تو گھر والے ہو تمہیں پتا نہیں یہ کہہ کر ابو جہل نے زور سے کھپڑ مارا حضرت اسما کو جس سے آپ کی کان کی بالیاں جو ہیں وہ گر گئیں یہاں حضرت آئیشہ بھی کھڑی تھی تو ان کو ہی مارنے کا ارادہ کیا لیکن یہ چھوٹی تھی وہ ادھر سے ادھر چلی گئی ابو جہل ابو لہب جتنے بھی تھے ان لوگوں نے پورا پلان کیا کہ اب ہوں گے تو مکہ میں اتنا جلدی آدمی اتنا کہ دور تو جا نہیں سکتا وہ قائف کو لے کر جاسوسوں کو لے کر سو اٹھنے یا حدیعہ کا اعلان کر کے انہوں نے دھوال کرنی شروع کی اور یہاں ابو بکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ابو بکر کبھی کبھی آگے چلتے تھے کبھی کبھی پیسے چلتے تھے تو حضرت فرما جاتا ہے ابو بکر یہ کیوں کر رہے ہو تم تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت مجھے بہت ڈر ہے یہ لوگ کہیں نہ کہیں سے آ جائیں گے ہمارے قدم بھی ان کو ملنے نہیں چاہیے ہم ایسے قدم رکھیں کہ وہ ہم تک پہنچنے نہ سکیں اور دوسرا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ پر کسے قسم کا حملہ نہ کریں آپ نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے تم چلو لیکن صدیق اکبر برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہجرت کے وقت میں سب سے زیادہ خدمت جو کی ہے وہ حضرت عائشہ حضرت اسمہ اور حضرت عبداللہ ابن عبو بکر جو حضرت عبو بکر کے بیٹے تھے اور جوان تھے وہ دن بھر مکہ میں رہتے اور رات کو آ کر قریش کی خبریں بیان کرتے کہ مکہ میں یہ ہو رہا ہے اور عامر ابن فہرہ یہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام تھے بکر یہاں چرائے کرتے تھے رات کے وقت میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو بکریوں کا دودھ پلا جاتے تھے اور عبداللہ ابن عرقق دوائل ایک و رہبری کے لئے عجرت پر مقرر کیا وہ غیر معروف راستے سے لے جانے والے عبداللہ ابن قریش اگرچہ مذہبن یہ کافر مشرق تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبو بکر صدیق نے اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور اوٹنیاں اس کے سپرد کی اور دونوں کو تیسرے دن جبل سور پر لے کر حاضر ہو جائے اور مدینہ لے کر روانہ ہو جائے یعنی یہ کہا کہ ہم تین دن جبل سور میں رہیں گے یہاں خدا کا معاملہ ایسا ہوا کہ مکڑی نے جالتاں دیا مشرقین مکہ جو ہے یہ برابر جھونتے رہے ابھی حضور مکہ سے باہر نکلے نہیں ہیں ڈر رہے تھے یا تو کوئی آیت نازل ہو یا جبریل آ کر کوئی بات بتائیں لیکن یہ کہ اب آسمان خاموش ہو گیا وحی کا آنا بند ہو گیا اس کے بعد سے جو ہے حضرت جبریل بھی خاموش آسمان بھی خاموش اور یہاں بچیوں کی پریشانی ہو رہی ہے چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ حضرت فاطمہ کے لیے کچھ راشن وغیرہ بھی بھروا لیا کہ بھی تم رکھو اور ہم جلد مدینہ منورہ سے تمہارے لئے کوئی انتظام کرتے ہیں صدیق اکبر نے بھروا لیا اس طریقے سے گویا کہ حجرت کا سفر شروع ہوا اب وہاں مشرقین مکہ جب پہنچے تو وہاں یہ دیکھا کہ یہ غار میں تو کوئی آدمی آنی سکتا کہ کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ غار ایسا کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ غار ایسا غار تھا کہ آدمی لیٹ کر داخل ہو آج کل جو لوگ بتاتے ہیں کہ دھڑلے سے داخل ہو جاؤ وہ اصل غار نہیں ہے یہ تو صحیح روایتوں میں کہ وہ غار اتنا اس کا مو بند تھا کہ آدمی لیٹ کر ہی جا سکتا ہے بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر داخل ہی نہیں ہو سکتا یہ صحیح روایتوں میں آتا ہے اس لئے صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اکرام کیا وہ ساپ نکلا اور ساپ نے نکل کر سلام کیا اور یہ کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ میں جنات ہوں اور کئی سو سالوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں صرف آپ کو دیکھنے کے لئے یہاں بیٹھا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں میں ہوں یہ جملہ کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں میں ہوں اب یہ تین دن تک تو برابر جو ہے یہ سب مسئلہ چلتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے خبر آئیے کہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہوئی ہے اب وہاں کو ڈاکٹر تو تھانی وہاں کوئی آدمی تو تھانی کی جیسے کہیں دوالو حضور نے دعا کی اللہ تعالیٰ شفاہ دے ہم کیا کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں تو مدینہ منورہ کا سفر کرنا ہے اب اگلہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تین دن غار سور کے بعد جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے بقیہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں پوری کروں گا اس وقت سفروں میں چل رہا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہی مضمون پورا ہو جائے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنی کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے